السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساحل ٹی وی نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے ناظرین آج قرآن میں آپ لوگ کے ساتھ سعودی عربی کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیش شیئر کرتے چلیں جہاں پہ ان تمام غیر ملکیوں کے لئے جو کہ سعودی عربی آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کافی بڑی خوشخبری کا اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے جہاں پہ سعودی وزاتے سہت کی جانے سے ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اسے حوالے سے مکمل ڈیٹیز، انفارمیشن اور ثبوت آج کی وڈی میں آپ لوگ کو مل جائے گی اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو اپنے پیارے سے ہاتھوں سے لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تو بڑھتے آج کے لیٹس اپ ڈیٹ کی جانے تو ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی وزاتے سہت کی جانے سے کرونا کا نئے ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے جہاں پہ آجی کے دن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عربیہ میں پانچ ہزار نو سو اٹائیز کرونا کے نئے کیسز جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ خوشی کفر یہ ہے کہ یہاں پہ چار ہزار نو سو اکاسی افراد کرونا سے سہتیار بھی ہو چکے ہیں جہاں پہ کرونا کی وجہ سے دو افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہیں یہاں پہ کرٹیکل کیسز میں جو ہے وہ کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جہاں پہ چار سو بہنوے کرونا کے کیسز میں جو ہے وہ کرٹیکل کیسز جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں جنہیں انتہائی نگداش میں جو ہے وہ رکا گیا ہیں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ کا بڑی خوشخبر جو ہے وہ شیئر کرتے چلیں جہاں پہ سعودی وزاتے سہت کی جانب سے ایک ویڈیو میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خاطر ہم اپنی فلائٹو کو سسپنٹ نہیں کر سکتے انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر ہم فلائٹو کو سسپنٹ کر دے تو یہ کرونا کا جو ہے وہ حل نہیں ہے اور بالکل بھی جو ہے وہ یہ کرونا کا حل نہیں ہو سکتا اور اس سے کرونا جو ہے وہ قابو میں نہیں آئے گا اس لئے فلائٹو پر ہم پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے یہاں پہ تو بات سعودی وزاتے سہت کی جانب سے کی گئی ہے لیکن سعودی حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے سعودی وزاتے داخلہ کی جانب سے ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں سعودی حکومت اپنی فلائٹو پر پابندی جو ہے وہ آئے